نمزکار آداب شخصیت میں میں سمینہ آپ سب کا استقبال کرتی ہوں منزل انہی کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے پنک سے کچھ نہیں ہوتا حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے ایسی ہی حوصلوں کے ترجمان ہیں وہ جو ہیں آدھونک نرتے کے اگرنی کلاکار بہترین کوریوگرافر کتھک نرتے اور کتھک علی میں ماہر شخصیت میں ہمارے آج کی مہمان ہے پدمشری استاد دیبو سیدھی سادھی تبیت سوفیوں جیسی سوچ لباس سے ظاہر ان کی آلہ زرفی سمکالین مرتکہ بہترین کلاکار پدمشری استاد دیبو گجرات کی زمین کی سادگی اور کلکتہ کی زمین کی زہانت سے ملا سمکالین مرتکہ کو بلکشن پرتبہ کا کلاکار آدھونک مرتکہ اور سنگیت کا آدھوت ملن جسے اور نکھارا کلکتہ میں گروہ پہلا داز اور گروہ اے کے پانے کرنے لیکن پھر کچھ اور سیکھنے اور نیا کرنے کی غرض انہیں لے گئی لنڈن سکول آف کانٹیمپوری ڈانس کی اور اور اس ایک سفر نے ان کی زندگی ہی بدل دی استاد دیبو چوکی بچپن سے ہی کتھک نرتکہ سیکھ چکے تھے لہٰذا انہوں نے شاستری نرتکہ اور پاشچاتر نرتکہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنا ایک الگ انداز درشکوں کے سمکش پرستت کیا استاد دیبو کی پرستتیوں میں لائٹس، مینمل موشن اور رنگوں کا سندر مشرن دیکھتے ہی پنتا ہے ان پرستتیوں کی خاص بات یہ ہے کہ اسے دیکھنے والا اس کے مائنے اپنے حساب سے لے سکتا ہے اتنی سپیس دیتے ہیں اپنی پرستتیوں میں استاد دیبو استاد دیبو نے ہندی ساہت کی ویبھنڈ ویدھاؤں کو اپنے نرتک میں ڈھالا استاد دیبو نے دیش ویدیش میں بے شمار پرفارمنسز دیے ہیں اور آج کی تاریخ میں اس سماج کے ایک ایسے طبقے کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو اب تک ہاشے پر زندگی جی رہی تھی لیکن استاد دیبو کے ساتھ جڑے تو زندگی کے مائنے ہی بدل گئے استاد دیبو نے سمکالین رتھ میں ابھیناو پرائیوک کر کلا جگت میں اپنا نام سویم سوانم اکشاروں میں لکھ دیا ہے بہت بہت سواغت خوش آمدید استاد بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے آج آپ کو اپنے بیچ میں دیکھ کر اور آج کی جو آپ کی زندگی ہے اب تک کی اگر اس کے شروعاتی دنوں کے طرف چلیں تو مجھے ایسا یاد پڑ دائے کہ چھ سال کی عمر سے آپ نے نرتکی تعلیم لینے شروع کی اور جب آپ یہ تعلیم لے رہے تھے تو اس وقت پندرہ لڑکیوں کے بیچ آپ اکیلے تھے یاد آتے ہیں وہ دن جی ہاں یاد آتے ہیں ایسے تو ہماری پیدائش تو نفساری میں ہوئی اور اس کے بعد پتا جی کلکتے میں تھے اور اس کے بعد جمشید پور آئے تو جب ہم جمشید پور آئے تب میں گھر میں ہمیشہ اچھلتا کھوٹتا تھا تو میری ماں تھا اور پتا نے کہا چلو اسے گھر سے نکال کے نتیہ کے کلاس میں اسے شامل کر دیا تو اس وقت جمشید پور کا ماحول اس وقت بہت چھوٹا سا شہر تھا تو وہاں نتیہ کے کلاسز چل رہے تھے تو اس میں ہمیں شامل کر دیا اور پندر لڑکیاں تھی پر اس میں ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں آئی کہ میں کے والے ایک اکیلہ لڑکا پندر لڑکیوں کے ساتھ اور دیرے دیرے ہم آگے بڑھتے رہے ہیں کتھا کلی بھی آپ نے سیکھا کتھا کلی تو بہت بعد میں آیا کیونکہ جب میں جمشید پور میں تھا تو اس وقت کتھا سیکھ رہا تھا اس کے بعد جب سکول ختم ہوئی ہم کالج میں شامل ہوئے اور پتا جی نے کہا کہ اب نتیا کی پڑھائی ختم اور ہم بمبئی آئے ہیں اور اس وقت ہمارے چاچا میرے گارڈین تھے تو انہوں نے ایک بھائی کہ کیونکہ میرے چاچا لوگوں کو یہ سب ناچنا لڑکوں کو ہمارے پریوار میں نہیں ہوتا ہے تو انہوں نے بند کروا دیا پر بند تو کروا دیا پر میرے من میں اور تن میں شرین میں تو ناچنا ہی تھا تو کالج کے جو بھی پروگرام ہوتے تھے سب بھائی کہ چلو آج ساتھ کو شامل کرو ہم خود کھڑے ہو جاتے تھے تو اس وقت ایک امریکن گروپ مرین لویس ڈانس کمپنی آئے تھے اور میں نے پہلی بار امریکہ سے مورڈن ڈانس دیکھا تو جب میں نے اس کمپنی کو دیکھا اور گروپ شو تھا تو جب ہم نے دیکھا کہ کیسے ڈانسرز ایک دوسرے کے ساتھ ڈانس کرتے جس میں کوئی کیونکہ یہاں ہمارے صرف کلچر میں کسی کو چھونا نہیں ہے اسپیشلی لڑکیوں کو یہ تو کیول باڈیز کا ایک ملاو تھا اور وہ اپنا نتر پیش کر رہے تھے پھر بتیاں پھر سپیس بہت الگ طرح سے تو ہمارے انٹینہز کھڑے ہو گئے یہ تو بہت نیا ہے اور وہ چلے گئے اور اس کے بعد امریکہ سے ایک بمبئی کی لڑکی جو امریکہ میں موڈن رانس سیکھتی تھی اس کا نام ہے اتراشا کرلا والا جو وہ آئی اور انہوں نے ایک چھوٹا سا کاریگرم پیش کیا تو اس میں میں شامل ہو گیا سٹرگل کا دور آپ کا بہت لمبا رہا جی ہاں کتنا سٹرگل کیا ہے ویسے لوگ جو آج اسٹار دیبو کو دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ انہیں تو ہر چیز بہت اچھے سے مل گئی اتنے کامیاب ہیں ایک بہت بڑا نام ہے لیکن اس کے پیچھے اسٹار دیبو کا سنگھرش کتنا رہا ہے جب ہم لوٹے ہیں سیونٹی سیون میں اور ایک سال مجھے لگا بمبئی میں اپنا پہلا کام بتانے کے لئے اور سوارگواسی ستی دیو دوبے اور جنیفر کینڈل ششی کپور کی بیوی انہوں نے میرا پہلا پروگرام مجھے دیا ایک سال مجھے لگا ایک سپیس پانے کے لئے آپ جیسے کہہ دیں نائنٹین سیونٹی سیون میں آپ ہندوستان آئے آپ نے کانٹیمٹری دانس کی پہلی پرستتی دی وہ وقت ایسا تھا جب پورے ہندوستانیوں کے لئے یہ دانس جو تھا یہ بلکل ایک الگ سی چیز تھی اور انہوں نے اس کو بہت سراہا یا نہیں سراہا یہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے نہیں سراہا نہیں سراہا دس سال بارہ سال میں کہوں گا کہ ٹھوکریں کھاتے رہیں لوگوں کی الگ الگ گالیت نہیں پر جیسے ایک گروہ کہتے تھے وہ ابھی زندہ ہیں ابھی تو وہ کافی ہمارے کام سے خوش ہے اور تو کافی لوگوں نے بہت نیندہ کی کہ یہ ہمارے کلچر کی بات نہیں ہے اور دوسری بات ہے اس وقت میں سولو ڈانس کرتا تھا اور میری جو تھیمز تھے وہ آدھنک تھے اور سنگیت بھی جو ہم استعمال کرتے تھے بہت الگ ڈھنکا تھا باہر کے لوگوں کی سنگیت تھا تو جب پہلے 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 ہم اپنا کام بتاتے تھے تو تھوڑا سیریس تھیمز لیتے تھے اور تھوڑے لائٹ تھیمز لیتے تھے تاکہ آڈینس آئے اور کچھ لے کے جائے ایسے نہیں کہ نہیں بالکل نہیں اچھا لگا مجھے یہ نیتی پسند آیا وہ پسند آیا آپ نے ہندی قویوں پہ بھی تو کام کیا جی ہاں کبیر پہ ہے تگوڑ پہ ہے انہیں لینے کے پیچھے آپ کی کیا سوچ رہے ہیں ہمیشہ چب ہم نے قویوں کو لیا ہے وہ ہمیشہ ایک طرح سے work organizers نے کہا کہ ہم اس وشہ اس قوی پہ ہم پروگرام کر رہے ہیں تو آپ کچھ پڑھ لیجے مجھے یاد ہے میں جب پہلی بار خجراؤ ڈانس فیسٹیول نے گیا تھا تو مدھے پردیش گاورمنٹ نے کہا تھا کہ آپ ٹیمپلز کو لے کے ایک سٹوری بنائیے نہیں تو مدھے پردیش کی قویوں کو لے کے تو پھر ہم نے سرطے دیر دوبے سے پوچھا آپ بتائیے کس قوی کو دیکھ پڑنا چاہیے تو مکتی بود مکتی بود کو ایک لکڑی کا راون ہمیں پسند آیا اور ہم نے راون آج کے پولیٹیشنز کو بنایا تو وہ اس طرح سے ہم نے انٹرپریٹ کیا ارستاد جی کچھ لوگ ہیں جو آپ کی قلعہ کو بہت پسند کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ بہت سانوں سے جڑے میں ہیں ان کو بھی ہم نے اپنے اس پروگرام سے جوڑنے کی کوشش کی اور جانا چاہا کہ آپ کی اس قلعہ کو لے کر یا آپ کی اس سنگھرش بھرے دنوں کو لے کر وہ کیا سوچتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا ہے بلکل آستاد ہم 1974 میں ملے تھے یہ یاد ہے شیرام سنٹر کی کینٹین میں ملے تھے تم کچھ مایوس تھے کیونکہ کچھ شوز نہیں ملتے ہیں اور تب کچھ ہمارا کارٹ بڑھا تھا تو آپ اتنے سال ہو گئے ہم ایک بریوار دوسری بریوار کو اتنے اچھی طرح سے جانتے جیسے کے گھر کے لوگ ہیں لیکن تمہارے بارے میں میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو میں ہمیشہ گھر پر بھی کہتا ہوں کیا آستاد ماما جو میرے بچے تم کو کہتے ہیں کیا آستاد ماما حمال جمال اور کمال ایک ساتھ ہے آج تم سلام بالک ٹرس کے بچوں کے ساتھ جن کا کوئی آئی نہیں بچے ہیں اور ان کو تم آج دیش کے بڑے سٹیج پر لارہے ہو ان کو دنیا برمے گھما رہے ہو یہ چھوٹی اپلبدیاں نہیں ہے جب اتحاس آدھنک آدھنک آدھن ہنڈین ڈانس کا لکھا جائے گا تمہارا چپٹر سے اور نکشوروں سے لکھا جائے it will be written in golden letters believe me that time انڈین ڈانس are going to miss you remember you and get inspired by you تمہیں ایک ایسے کلاکار ہو جس نے ہر ترے کا سنگھرش جھیل کر کے اپنی جگہ بنائی ہے مجھے یاد ہے جو شاستری کلاکار ہنے وہ تمہیں اپنی برادری کا نہیں مانتے ہیں جو آدھنک کلاکار ہنے وہ تمہیں اپنی برادری کا نہیں مانتے ہیں کیوں کہ تمہیں اپنی بھاشا وکست کی ہے تمہارے ابھی جو حال کا شو تھا interpreting تیگور اس میں تمہیں ایکلا چلو کہ جو بات کہ ہے وہ ایک طرح سے تمہاری اپنی بات ہے جس طرح سے کسی کا بھی ساتھ دینی پر تم اکیلے چلے ہو اکیلے چلے ہو تمہارا کنوکشن بنا رہے اپنی آپ میں ودواش تمہارا وشواص سدرد رہے تمہارے لئے لوگوں نے میرا کام دیکھا ہے اور ابھی کافی سالوں سے ایک بہت ایک سٹلنس اور منیمالزم جو ہے ہمارے کام میں کنٹرول جو ایک طرح سے میری سگنچر ہے ہاں 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 تو ایسے باتشیت کا سلسلہ ہم آپ سے جاری رکھیں گے لے رہے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک حاضر ہوتے ہیں بس تھوڑی دیر بھی آپ دیکھتے رہے ہیں شخص ہے بریک کے بعد شخصیت میں آپ کا ایک بار سواگ تھے شخصیت میں آج ہے ہماری مہمان پدمشری استاد دیبو استاد جی یہ بتائیے کہ کلاسیکل دانس جو ہے چاہے وہ ہم within a second audience اس سے اپنے آپ کو relate کر جاتی ہے اس کی ٹھیک دوسری طرف modern dance جس کو آپ کرتے ہیں وہ پر audience تک پہنچنے میں آپ کو جو stages پار کرنے پڑے ان کے بارے میں ضرور پتائیے جیسے میں نے کہا جب پہلے پہلے میں نے اپنا کام شروع کیا اور audience کو لانے کی کوشش کی تو تھوڑا کام ہم اپنی طرح سے پیش کرتے تھے اور تھوڑا کام جو وہ دیکھنا چاہتے تھے تو وہ پیش کرتے تھے جیسے اندین کلاسیکل ڈانس میں رسز بہت مہتوہ پورنا ہے تو ہماری تعلیم کتھک اور کتھک علی میں سولہ مل ہے تو اگر ہم کہیں گے بھی کہ ہم ایک ایب سٹریک موویمن کر رہے ہیں پر اس میں بھی ایک طریق سے ہم اپنے شریر سے یہ رس کا بھاو ہم پیش کرتے ہیں تو اگر ہم کہیں گے کہ ہمیں ایک بھکتی کا کرنا ہے ایک رس تو ہم دیرے سے اور اس کے بعد اگر یہ ہاتھ بھی جاتا ہے تو ہمارے موہ سے جو تھوڑا جو ابھی نئے ہوتا ہے اس سے ہم آگے کام بڑھاتے ہیں اور اگر ہمیں دکھ یا کٹھنائیں پیش کرنی ہے تو یہ بھی ہوا پھر آج کی تاریخ میں آپ شارعی روپ سے جو اکشن ہیں ان کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں اور سلام بالک ٹرسٹ کے ساتھ بھی آپ نے بہت خوبصورت کام کیا ہے ان لوگوں سے جڑ کر جو انبھا آپ کو ملے جو ایکسپیئرینس آپ نے لیے ان کے بارے میں آپ ضرور ہمیں بتائیں ہم کل کافی جایا کرتے تھے اپنے شوز کے لیے ایک دیف تھییٹر کمپنی تھا جس میں ڈیریکٹر زرین چودری سے ہماری پہچان تھی تو میں نے انہیں کہا کہ میں آتا ہوں تو کیوں نہیں تم فائدہ اٹھاؤ اور اپنے ڈیف ایکٹرز کو ورکشاپ میں مجھے شامل کرو تو دو سال ایسے میں تین دن چار چار دن ورکشاپ کر کے میں چلے گیا تو اس دو سال کے درمیان اور بیچ میں یہ ڈیف ایکٹرز انہوں نے خود ڈیریکٹر کو کہا کیوں نہیں آستا کے لیے ہم نے ایک ورکشاپ کیا اور اس ورکشاپ کے بعد ہم دونوں نے تحقیا کہ ہاں ایک شو ہو سکتا ہے اور یہ جو سب تھے وہ ایکٹرز تھے تو ان کو میں نے دانس اور موویمنٹ کی انٹرڈاکشن دی تو ہم نے خود اپنے آپ ایک سکھانے کا ایک سٹ فارمیلہ بنایا اور یہ بھی دیکھنا تھا کہ سب بچے ایک ساتھ شروع کرے اور ایک ساتھ سام پہ آئے تو ایک کاؤنٹنگ پیٹرن ہم نے شروع کیا سب کو جب ہم سکھاتے ہم اپنا کام تو آٹھ ماترہ پر ایک دو تین چار پاچ چے سات آٹھ نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ایک دو ایسے کر کے آٹھ پہ سب کو سیکھنا ہے اور جب یہ ریدم آ جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھا سکتے ہیں اور یہ میرے چھنے کی لڑکیاں میں نے بائی دی ٹائم جب میں ان کے ساتھ کام کرنے گیا پندرہ سال میں کام کر چکا تھا اور میں امریکہ گیلیوڈیٹ یونیورسٹی ورلڈ لارجس یونیورسٹی فر دیف میں کام کرتا تھا وہاں وہاں بھی میں ڈانس سکھاتا تھا بہر یہ چھنے کی لڑکیوں کے ساتھ میں نے پورا سکسٹی فائیو منٹ کا نون سٹاپ شو ان پہ بٹھایا تھا اور میں ہمیشہ سب کو کہتا تھا بہت کٹھن تو رہتا ہی ہے میرا کام پر میں کہتا ہوں پریشرم کرنا ہے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جب ہاں ٹھیک ہے پہلے جب میں بہرے کو میرے ڈیف بچوں جب کرتے تھے میں آرڈینس سے یہ نہیں سننا چاہتا وہ بھول ہوگے کیونکہ سن نہیں پاتے یہ نہیں ہمیں سننا ہے اسطاد جی کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے آپ کے ان دنوں کو لے کر آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا بھئی اسطاد دیبو آپ کو یاد ہوگا ہماری پہلی ملاقات آپ سے ایٹی نائن میں ہوئی ہم سفدر ساماروں کی تیاری کر رہے تھے سفدر کا قتل ہو چکا تھا اور سارے دیش میں ہنگامہ برپا تھا اس ٹائم ہم نے ایک میٹنگ بلائی اور جس میں آپ اور دادی پدم جی اور بہت سارے آرٹس تھے آپ نے اس دن کہا کہ میں سفدر کے لیے سولیڈیریٹی میں ایک پروگرام کروں گا اور پہلی بار میں نے موڈن ڈانس دیکھا اور ایٹی نائن سے آج کا دن ہے اسطاد دیبو کہ آپ نے ایک سال بھی سہمت میں پروگرام نہ دیا ہو ایسا نہیں ہوا اسطاد دیبو کی زندگی سنگرش ہے وہ 65 سال کی عمر میں بھی ابھی بھی سنگل مین کمپنی ہے خود ٹریول کرتا ہے خود اپنا میوزک کمپوز کراتا ہے خود ڈانس کرتا ہے اور خود ہی سب جگہ بھاگ دوڑ کرتا ہے ہماری بہت بہت شب کاملہ ہیں اسطاد دیبو کے ساتھ میں نے آپ کی پرفارمنس کو اور آپ کی شخصیت کو جانا قریب سے اور میرے شروعات کے ایسے کیریئر میں جب سٹوڈنٹ میں نے کنٹیمپوی ڈانس ٹارٹ کیا تھا تو مجھے آپ کی پرفارمنس جب بھی میں آپ سے ملا تو تمام واقعہ جو شن جو تھے میرے جیون میں کئی بار کام آئے اور آج بھی آ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اس شکشت کی طرح ہیں جس میں ایک ورکش کی طرح ہیں جس میں کافی سارے فل فروٹ ہیں اور وہ فل جو اتنے ہیں کہ وہ ورکش جھکا ہوا ہے تو اتنی اچائیوں میں جانے کے باوجود بھی آپ اتنے ہمبل انسان ہیں تو کوئی بھی ایک جائیں گے ہمارے سامنے تو نہیں کہتے پھر اچھا لگتا ہے سننے میں کیا کہتے ہے جو آپ کا ڈانس ہے اس میں ایک لائٹ بہت اہم رول ادا کرتی ہے ساتھ ہی جو میوزک ہے وہ بھی تو لائٹ آپ کا جو منیمل موشن ہے وہ پلس جو میوزک ہے تو وہ پورا ایک ڈیزائن اور جو تھیم ہوتی ہے وہ سب آپ جو ڈیزائن کرتے ہیں اس سے آپ کے ساتھ جو اور لوگ جڑتے ہیں وہ اپنے آپ کو کیسے اس سے اتنا زیادہ ریلیٹ کر پاتے ہیں کیونکہ وہ اپج تو آپ کی ہوتی ہے کیسے یہ سب کچھ ممکن ہو پاتا ہے ہم کیول ایک ہاتھ کا موومنٹ بتانا چاہتے ہیں تو ہم اس طرح سے بتائیں گے کہ کیول یہ ہاتھ پہ پڑے اور باقی کا شریر اندھیرے میں ہو اور دھیرے دھیرے وہ شریر اور روشنی کے اندر آئے گا تو اس طرح کا ایک ویجول ایفیکٹ جو درشک کو بھی ملتا ہے اور جب کلاکار پیش دانس کرتے ہیں ہمارے ساتھ تو ہم ان کو بھی سمجھاتے ہیں کی آپ کا شریر آپ کیول آدھے کوئی باق پر سر میں پورا نہیں تم یہاں آکے دیکھو گے تمہیں پتہ لگے گا تو پھر ہم ان کو بیٹھاتے ہیں اور دوسرے کو بیٹھاتے دیکھو اس طرح سے ایفیکٹ ہوگا فلموں میں بھی آپ نے کام کیا کون کون سی رہی تھوڑا سا ان کا ذکر ضرور کر دیں سب سے پہلے ایسے تو میرا کام بولی وود میں ہوا ہے وہ میرے ڈھنگ سے ہوا ہے سب سے پہلی فلم ہم نے سنجائے خان کی عبداللہ جس میں زینت امان تھی اور اس کے بعد ہم نے ایم اے ف حسین کی مناخشی کی جس میں ٹببو تھی فلمی گیت سننے کا شوق رہا کبھی بالکل نہیں ہم دیکھتے ہیں فلمی ہندوستانی فلم اور ریجنل فلم بھی ہم دیکھتے ہیں تو اگر فلمی گیتوں کی بات کی جائے تو اس میں آپ کو کون سا گانا بہت پسند ہے ہو ہوا ذرا مہک تولے نظر ذرا مہک تولے یہ شام دل تولے ذرا بہت بہت شکریہ آپ کا آج آپ ہمارے بیچ آئے بہت شکریہ تو شخصیت میں آج فی الحال اتنا ہی ایک اور بہت حسین ستارے کے ساتھ آپ سے ہوگی جل ملاقات اجازت دیجئے نمسکار آدھا